سلطان عالمگیر سب قید رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے حکم راہ ہے دنیر کا در خیبر سے لے کر چاہتا گاؤں کی پہاریوں تک سلطان عالمگیر کی بادشاہ ہے مگر دیندار اتنا ہے توجہ کرنا بادشاہ عالمگیر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ہزار حدیثیں زبانی لاتی بادشاہ کو پاس ہزار حدیث شریف زبانی لاتی اور آج کل کی ہائی تعلیم کے بارے میں تمہیں بتاؤں کئی کتنے سالوں کی بات ہے عام خات باگ میں جلسہ ملتان میں ایک وزیر آیا تقریر کرنے سے پہلے کہنے لگا پودرو شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول تعلیم بہت ہو گئی عالمگیر بادشاہ میں چالیس علماء بٹھارت تھے جو فتوہ لکھتے تھے رات کو فتوہ سونا کرتا تھا اور اس کال پیدا کرتا تھا اللہ جیمن رحمت اللہ علیہ آلمگیر کا استاد ہے انتقال کر دے میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے فوت ہونے سے پہلے وہ کی اتنا نامہ لکھ دیا فرماتے ہیں میرے نماز جنادہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جو سے ہوش و ہوا سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی کفر میں حضر میں دکھ میں درد میں بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تحجید کی نماز کا جانہ ہوئی ہو دلی کی جانب ہے مسجد کے سامنے جنادہ رکھا ہے سارا دل بھیت گیا علماء موجود ہے محدثی موجود ہے ہسٹی موجود ہے کاری موجود ہے کازی موجود ہے مگر کوئی جنادہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا کبھی نہ کبھی دکھ میں درد میں شادی میں غمی میں تاج جو کی نماز چلی جاتی ہے کوئی جرت نہیں کرتا اثر کا وقت ہوا بادسہ آلمگیر استاد محترم کے جنادے کے قریب پہنچا اور مو سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا اوہ اللہ والے تجھے کیا ملا دنیا سے جاتے جاتے میرا رات کھول دے میں سمجھتا ہوں جانتا ہوں کس کے بارے میں لسکے گئے ہو کسے حکم دیکھے گئے ہو مگر اے اللہ والے یہ تو بتا میری سمجھا تھی میری عارضوں تھی کہ تیرے سوا میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں مولوک اتنے کامیاب ہیں جن کی راتے حج دور قیام میں بیٹ جاتی ہے امم ہوا کانی تم آنا اللہ عالمگیر باقشہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور چلے لگا اللہ والے تجھے کیا ملا دنیا میں میرا رات کھول دیا اب میں بڑا مشکل میں ہوں اگر میں اپنا رات بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تیرا جنازہ پڑھانا ہوں تو میرا رات نہیں بچتا اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں میری تو بڑی تمنہ تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں اب میں اور کیا کر سکتا ہوں میرا اللہ مالک ہے کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے اور لوگوں صفحے دروت کرو میں فقیر جنازہ پڑھاؤں گا کبھی بات ہے ایسے ہوا کرتے آج لوگوں چودریوں کی اولاد قرآن نہیں پڑتی آرتیوں کی اولاد قرآن نہیں پڑتی شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑتی ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑتی خانوں کی اولاد قرآن نہیں پڑتی تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑتی ایسی کی اولاد قرآن نہیں پڑتی تحصیل دار کی اولاد قرآن نہیں پڑتی اس لیے کہ اس کو کوئی مقدد کتاب نہیں مانتا ساری عمر میں چودری میں کبھی بنگلے میں پوٹھی میں مکان میں دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہو لے دیا ہر چیز مکان میں آئے گی دنیا دار آئیں گے چھوٹے بڑے امیر و غریب بنگلے میں دیرے میں آئیں گے جائیں گے مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے جب تک چودری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند جب تک ملت اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند جب مر جائے اور ان داخلہ کھلتا ہے اس مسجد کے محلوے کو بھی بلا کے لاؤ اس مسجد کے محلوے کو بھی بلا کے لاؤ ادھر کے طالبی لنگ بھی بلاو ادھر کے طالبی لنگ بھی بلاو ساروں طرف بیٹھے ہیں قرآن مجید سے کلابت ہو رہی ہے مرنے والے کا بیٹا بیٹ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مولانا او کاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو آج تو اتنا قرآن پڑھو یہ قرآن مردوں کے لئے ہوتا ہے موٹر کار زندوں کے لئے ہوائی جاہ زندوں کے لئے ریل گاری ہوائی تمام سواریا تمام سبزی ترکاری پھل بھروت عورت مرد کے لئے مرد عورت کے لئے زندہ چاہیے اور لوگوں انسان کرو ہر چیز زندوں کے لئے خدا دا قرآن مردوں کے لئے لیے لیے لیما لیے چیز زندوں کے لئے لیے اکنم لے لیے مجھے 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 مجھے